بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب خیر وافیہ سے ہوں گے ہم نے پہلے حروف تھا جی کہ کچھ حرف کیے تھے علمدہ سکھیے تک تو آپ علمدہ سکھیے تک جو ہم نے حرف کیے تھے آپ وہ دوبارہ زین نشین کر لیں ٹھیک ہے جی اچھا جی تو علمدہ سکھیے تک ہم نے کر لیے تھے علمدہ کے لئے دارٹس ہیں وہ ہیں 3,4,5 علف کے دارٹس ہیں 1 بے کے دارٹس ہیں 1,2 پے کی ہیں 1,2,3,4 تے کی ہیں 2,3,4,6 سوری 2,3,4,5 تے کی ہیں ہمارے پاس ہیں 2,4,6 سے کی ہیں 1,4,5,6 ٹھیک ہے جی جین کی ہیں 2,4,5 چھے کے دارٹس ہیں 1,4 ہے کے دارٹس ہیں 1,5,6 کھے کے دارٹس ہیں ہمارے 1,3,4,6 ٹھیک ہے جی مثال یہ آپ کے سامنے دی ہوئی ہے ہم نے ہر حرف کے بعد ایک سیل خالی چھوڑ آئے ٹھیک ہے جی جیسے کہ میں نے یہاں لکھائے علف کے دارٹس میں لکھئے ہیں 1 اس کے بعد میں نے ایک سیل خالی چھوڑ آئے اس کے بعد میں نے لکھائے ہے بی اگر آپ نے دو لفظ ملاک کی لکھنا ہے جیسے لکھا ہوئے آپ اگر آپ نے آپ لکھنا ہے پہلے علف لکھنا ہے پھر بے پھر آپ نے ایک سیل خالی چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے علمداغ دارٹس پھر آپ ٹھیک ہے جی تو علف کے بعد ایک حرف کھالی چھوڑنا ہے اس پر بے لکھنا ہے اس کے بعد ایک حرف کھالی چھوڑنا ہے پھر بے لکھنا ہے حروف ہے تھا کہ آپ جتنی جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کے رائٹنگ سپینی پروو ہوگی نیچے میں نے ایک مسٹ بھی لکھی ہوئی ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے علف بے علمدہ پی آپ علفتے علفتے یہ ساری مشکل کی ہوئی ہے تو ہم کھے سے آگے پھر کچھ حرف کرتے ہیں علفتہ جی کے ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں پھر اچھا جی جو دال کے ہمارے ڈاٹس ہیں وہ ہیں one four five ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے لکھو ہیں one four five ڈال کے ڈاٹس ہیں ہمارے three four six ڈال کے ڈاٹ ہیں two three four six رے کے ہمارے ڈاٹ ہیں one two three five ڈے کے ڈاٹ ہیں one two four five six ڈے کے ہمارے ڈاٹ ہیں one three five six ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس سے ہے اس کو ہم دو سیل میں لکھیں گے ٹھیک ہے جی ڈاٹ five پہ اضافہ کر کے ہم زے والے ڈال لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی ڈاٹ five اور one three five six یہ ہمارا کیا ہو جائے گا سے اس کے بعد سین ہے سین کے ڈاٹس ہیں two three four شین کے ڈاٹ ہیں one four six ٹھیک ہے جی سواد کے ڈاٹس ہیں one two three four five one two three four six زواد کے ڈاٹ ہیں one two four six ٹھیک ہے جی ٹوئے کے ڈاٹ ہیں two three four five six اور زوئے کے ڈاٹ کمپلیٹ سیل کی ہیں one two three four five six این کے ہمارے ڈاٹ ہیں one two three five six گین کے ڈاٹ ہیں one two six فیک کے ڈاٹ ہیں one two four اور کیاف کے جو ڈاٹس ہیں وہ کیاف کے ڈاٹ ہیں one two three four five کیاف کے ڈاٹ ہیں ہمارے one three گاف کے ڈاٹ ہیں ہمارے one two four five لام کے ڈاٹ ہیں one two three میم کی ہیں one three four نون کی ہیں one three four five اس پر نون گنہ کی ہیں اس کے ڈاٹس ہیں one five six ٹھیک ہے جی نون گنہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں ہاں میں ہوں میں ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ یہ لگاتے ہیں نون گنہ واو کے ڈاٹ ہیں ہمارے two four five six اور ہے کے ڈاٹ ہیں one two five ہم نے پیچھے دوسرا ہے پڑھا تھا اس کے ڈاٹس تھے one five six ٹھیک ہے جی تو اس کے ہیں one two five اس کے تھے one five six دو چشمی ایک یہ ہیں ہمارے two three six اور حمزہ کے ڈاٹس ہیں three ٹھیک ہے جی یہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اسے آئی میں اس طرح کے الفاظ میں چھوٹی ایک ہے ہمارے two four بڑی ایک ہے three four ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ تو اس کے ہیں one three five اس کا جو استعمال ہے جیسے آلا میں استعمال ہوتا ہے مولا میں استعمال ہوتا ہے ہم لکھیں گے میم واؤ لام اس کے بعد ہم یہ لکھ دیں گے تو ہمارا یہ مولا بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس میں ہاں ہماری جو حروف تاجیہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جیلے مدا سے کمپلیٹ تو اس کی جو مثال ہے اچھا جی تو کچھ مشکوں میں سے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اچھا جی ہم کچھ مشک میں سے کچھ الفاظ لکھتے ہیں یا یہ ازاد ہے مثال آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ہم لکھتے ہیں ازاد کو اسے کیسے لکھتے ہیں اہلے ہم لکھیں گے اہلے مطاقی ڈاٹس ٹھیک ہے جی اس کو جو ڈاٹس ہیں ہمارے وہ ہیں 3,4,5 حلمدہ کے زے کے ہمارے ڈاٹس ہیں 1,3 5,6 ٹھیک ہے جی ہم پیچھے بڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہم لکھیں گے اہلے مطاقی ڈاٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 1 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لکھیں گے ڈال کے ڈاٹس ہیں ڈال کے ہم نے پی ہیں آج وہ ہمارے پاس ہیں 1,4,5 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا بن جائیں گے ازاد ٹھیک ہے جی اگر آپ اس طرح کے 3,4 آف ملاب لکھتے ہیں جب آپ ازاد لکھیں گے تو ازاد لکھ کے جیسے لکھا ہوئے الامدہ زے اللہ افدال ازاد تو اس کے بعد آپ نے ایک سیلتہ لکھونا ہے پھر اس کے بعد کوئی لفت لکھنے آپ یا آوارہ کہنا افسردگی جو بھی لفت لکھنے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہماری حروف دہجی کی جو جتنے بھی ہفتے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ نے حروف دہجی کی بار بار پریکٹس کرنی ہے لکھنا ہے اس کو پھر اس کے بعد اس کے مشکیں لکھنی ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی بوک سے آپ نے اٹھا لینا ہے کسی بوک کو تو آپ نے بار بار اس کے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو ان حروف کی پہچان ہو سکے ٹھیک ہے جی ٹھینکیو